بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے آپ کے کمنٹس میرے سامنے ہیں ڈھیر سر اس میں سے کچھ میں نے منتخب کیے ہیں یہ ہیں شاہستہ فلاہی تو کہتی ہے سر بہت اچھا لگتا آپ کی باتیں سن کے آپ فش سکن کے پرابلم پر بھی ویڈیو بنائیے بیٹا جی بالکل نہیں بناؤں گا اس کے لیے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اب یہ ڈیکٹ ساوہ سے رابطہ کیجئے جب میں ایک دفعہ کسی اس طرح کے ایشیو پر بنا دیتا ہوں تو پھر ہفتوں صرف اسی ایشیو سے متعلق چیزیں آتی رہتی ہیں اور یہ انہوں نے اس اکسہ ہیں وہ کہتی ہیں سر میں اکسہ ہوں اور میں پرائیویٹ پارٹس کو چھونے اور اسے آرگزم کی لطح میں مقتلا رہی ہوں میں نے آپ کے سمجھانے پر اس کو بہت کنٹرول کیا ہے میں اب کافی ٹھیک ہوں پر مجھے یہ بتائیے کیا میری اندرونی ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا جسم آنے والے دنوں میں پرگننسی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے میرے بچے اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ جس عادت کو آپ نے چھوڑا ہے اب اس پر بالکل پختہ رہی ہے فرم رہی ہے تاکہ دوبارہ آپ اس لطح میں مقتلا نہ ہو دوسرا کس روز دیکھیں بہت سے جہاں آپ رہتے ہیں ابھی مجھے چونکہ آپ کی عمر کا بھی علم نہیں ہے تو آئی ویش کہ ابھی آپ کچھ احتیاطیں کرتے رہیے یا جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں وہ ہم سے ٹریٹمنٹ لے لیجی ڈکٹر نوشین سے کس روز مل لیجی آپ کا فیزیکل معنی تب ہو جب آپ شادی کے قریب ہوں اس سے پہلے مت کروائیے گا چونکہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ لے لیں گی تو اس سے اندازہ ہو جائے گا اور آپ زیادہ اطماد اور کمفرٹ کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی میں جا سکیں گے جو خاص طور پر پر پرائیوٹ پارٹس کے اشیز ہوتے ہیں میں بہت سٹونگلی رکمنٹ کروں گا کہ اپنے آس پاس کے ڈکٹروں کو بلکل فیزیکلی دکھانا یا چیک کرانے سے آوائیڈ کیا کریں انفریک ایک تو جو فطری جھجک ہے وہ رہنی چاہیے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت ضرور پڑے اللہ معاف کرے کوئی بہت سویر مسئلہ ہو جائے تو کسی لیڈی ڈاکٹر کو اور وہ بھی جس کو آپ نہ جانتے ہوں تاکہ آپ اسے آرام سے بینہ کسی جھجک کے بات کر سکیں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی جلد یہ بھی بہت نازک ہوتی ہے جلد ہاتھوں کے بھی بہت نازک ہوتی ہے پر وہ جلد جو ہے وہ سب سے زیادہ نازک ہوتی ہے اور ذرا سا اس کا جو بے احتیاطی ہے آپ نے کوئی غلط کریم لگا لی کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر لی جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا تو اب میرے پاس تین کم از کم لکی گرل کا بی بی کا انیلہ کے آئے ہوئے ہیں سارے پرائیوٹ پارٹس کے کلر بدل گیا ہوا ہے اور ایٹ لکس آکورڈ افکورس اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو کل آنے والے دنوں میں آپ کے سپوس کو بھی برا لگے گا اور اسی طور پر میرے پاس بہت سی خواتین کے میسجز اس طرح کیا ہے پر یہ میسجز عام طور پر میں سنسر کر دیتا ہوں اور سیفر سائیڈ میں ڈاکٹس آبا کو فون کر کے انہیں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس جو ٹرینڈ ہے اس طرح کے میسجز بھی آ رہے ہیں تو پچھلے دو ماہ میں انہوں نے اس پراملے میں کام کیا ریسرچ کی اور ایک سپیشل میریکل ماسک تیار کیا ہے جو انڈر آمز کے لیے اور پرائیوٹ پارٹس کے بکری لائن کے جو کلر بدلہ ہوا ہے یا برا کلر یا ڈاک ہو جاتا ہے سمٹرم یا تو کریم کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پورا جسم بہت خوبصورت ہوتا ہے نیٹ اینڈ کلین ساف سوسرا اچھا جیسے دودھ سے بنا ہوا لیکن جسم کے دو عصے ہیں جو یعنی انڈر آمز کے تو کمز کم یہ ویٹ ہوتا تو اس وجہ سے وہ پروپر خوشک نہیں ہوتا تو کالا ہو جاتا ہے تو وہاں بھی اگر ویٹ زیادہ ہے بکری لائن کا جو ایریا ہے تو پھر وہاں یا آپ کی کریم کو غلط لگ گئی تو اس وجہ سے بہت اوکورڈ ہو جاتا ہے تو اس کیلئے دیکٹ صاحبہ نے جو ماسک تیار کیا ہے میرا خیل اس کا نام ویٹننگ ماسک ہے اور جن جن لوگوں نے وہ استعمال کیا ان کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں یہ دھائی سو گرام کی میرا خیل وہ ہے شیشی ہے پاکستان ہربل سے آپ اسے مگوا سکتے ہیں دیکٹ صاحبہ سے براہ راست رابطہ کر لیں اور اگر آپ ان سے مشرق کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ یہ زندگی کے ان لمحوں کا گواہ ہوتے ہیں کہ جہاں پھر آپ کو بعض زباہ امبرسمنٹ ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے یہ بات نہ تو آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کو بتانی چاہیے پر جو آپ کا فیزیشن ہو آپ کی فیزیشن ہو اس سے آپ کو یہ بات کرنی چاہیے اور مارکیٹ میں تو میرا خیلی طرح کہ کوئی میڈیسن مجھے نہیں لگتا دستیاب ہے لیکن یہ جو ماسک کو انہوں نے تیار کیا ہے یہ وائٹننگ ماسک ہے جو اسپیشلی جل کے اسی حصے کیلئے ہے خاتین وزرات اس ماسک کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ ایبزاوب ہوگا اور ریکٹ نہیں کرے گا یعنی اس میں اس کا کوئی کیمیکل چیز شامل ہی نہیں سیرے سے تو ریکشن نہیں ہوگا لیکن اس کو وائٹ انشاءاللہ کر دے گا دیکٹ صاحب نے میرے پاس کچھ چیزیں اور بھی بھیجیں اور جو بھی حالیوں میں بنی ہیں لیکن ایک تو پورز کے بارے میں وہ ابھی آپ ساتھ دیکھ لیں گے ایک جو دلنوں کے لیے اب جہر ہے رمضان کے بعد دلنوں کا رش پڑھنا ہے تو جو دلنیں اپنے چہرے کو وائٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں مسکل بنیادوں پر ایک ان کے لیے ہے اسی طور پر ایک تو یعنی ماسک ہوتا ہے ایک ساتھ جو پورز کے لیے ہوتا ہے وہ بھی لازم ہوتا ہے اسی طور پر تین چار اور چیزیں ہیں جو آپ ان کی ایڈ میں یہ دیکھ سکیں گے اچھا جی سمیرہ خان نے پوچھا ہے کہ سر so nice of you آپ کی ویڈیوز زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں آپ بہت محبت سے زندگی کے گر بتا دیتے ہیں بیٹا آپ کا دل اچھا ہے آپ کی روح اچھی ہے جو آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں اور آپ اس کو آسانی سے سیکھ لیتے ہیں نیلو ویلاغ وہ کہتی ہیں کہ سر زندگی کے حقیقت کو آپ بہت آسان کر دیتے ہیں لیکن آسانی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کا جو کہنے کا انداز ہے وہ اتنا سنسیریٹی اور اخلاص لیے ہوئے ہوتا ہے کہ دل فوراً اس بات کو مان جاتا ہے چلیں ماشاءاللہ یہ آپ نے دل کی بات کو سمجھا بہت اچھی بات ہے اہل دل ہی دل کی بات کو سمجھتے ہیں امی دانش نے کہا ہے کہ سر ساس جو ہر وقت آپ کے پاس ہے اسے کیسے اگنور کریں اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ یہ دانش صاحب اپنی بیوی کی اممہ کی بات کر رہے زیادہ وہ ان کی ساس ہیں یا یہ مرسیس دانش ہیں جو اپنے میہ کی اممہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کے بندو جو ساس بھی ساتھ رہے اس کو کیوں بوجھ بنا لیتے ہو سب ساسیں آلموسٹ دل کی چھوٹی ہو جاتی ہیں سو میں سے ایک ادھ ہوتی ہے جو شیرنی دل کی بڑی ہوتی ہے ورنہ لڑکی کی مائے ہوں تو بھی وہ اندر سے تنقید سے بھری ہوتی ہیں انہوں نے اپنے داماد پر تنقید کرنی ہی کرنی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کا بھی دل خراب کرنا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوتا لیکن زبان کی جو ان لی ہے وہ انہوں نے اتارنی اتارنی ہوتی ہے ہر بات پر دیر سے کیوں آیا کن سے سے ملتا ہے یہ کہاں خرچ کرتا ہے گھر والوں کو تو نہیں دیتا اس کا خیال رکھا کرو اس کا دھیان رکھا کرو جو چیز برلکہ نورمل چل رہی ہوتی ہے لڑکی کی ماں اس طرح کی باتیں کر کر کے بیٹی کا دل خراب کر دیتی ہے تو لڑکی کی ماں پیچھے کیوں رہے گی اس کو تو سوسائیٹی نے پچھلے کئی سو سال سے یہ مقام دیا ہوا ہے کہ وہ زندگی عذاب بنا سکتی ہے اس کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی زندگی میں وہ کمال قسم کی زہر ڈال کے اس کو زہر اللہ بنا سکتی ہے ابھی تو آج اتنی بری خبر تھی ہرون آباد کی کہ کسی بچی نے اپنے میاں سے پوچھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں اس میں نہیں اجازت دی ہوگی زہر رمضان ہوگا دو اس کے بچے بیٹے تھے ایک چھ سال کا ایک آٹھ سال کا اور اس احمق نے اجازت نام ملنے پہ خبر میں یہی لکھا ہوا اجازت نام ملنے پہ پہلے بچوں کو زہر دیا دونوں مر گئے دونوں بیٹے مر گئے پھر کالا پتھر پیس کے تو خود کھایا خود ابھی تک نہیں مری اندر سنتریوں اتنے کٹ گئی ہوں گی اللہ جانے بچتی ہے مرتی ہے بچ گئی تو کیسے جیے گی اتنی بڑی ہماکت کر کے زندگی کو زہریلا آپ خود کرو آپ کا میاں کرے آپ کی ساس کرے یا آپ کی دوسری ساس کرے انفیکٹ آپ کے اندر ایک پیوریفکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے ہر چیز پہ ریکٹ کر کے زہر کھانے دوڑو گئے تجھے زندگی تو برباد ہوئی ہوئی اگلی زندگی کی بربادی کی تو سند لے کے جاؤ گے کوئی آپ کے جنادے پہ بھی نہیں آئے گا کوئی دعا بھی نہیں کرے گا آپ سوچئے کہ اتنا بڑا گناہ کر کے اور I don't know کتنی پڑی لکھی ہوگی کوئی بہت امیر خاندان تو ہو نہیں سکتا یہ ہماکتیں عام طور پر لوڈ میڈل میں زیادہ ہوتی ہیں پلیز اپنی زندگی میں اپنی زبانوں کو تھوڑا کنٹرول کریں اور اپنے رشتوں کے ساتھ جو لحاظ ہوتا ہے یا تھوڑی سپیس ہوتی دے دیا کریں اگر وہ آمک چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر تو کون سے پیچھے سسرال میں کوئی قیامت آ جانی تھی پر کہیں نہ کہیں ممکن ہے کوئی ساس ہو جس نے بیٹے کو کہا یہ جائے گی تو پیچھے کام کون کرے گا اب کام پہلے بھی تو چلتے ہی تھے چلی جاتی تو کیا ہوتا کم از کم آپ کے پوتے بھی بچ جاتے اور یہ جو اتنی بدنامی اور رسوائی ہوئی ہوگی درہ اس میں کوئی نیکنامی تو نہیں ہے نا آپ سے رشتہ منیج نہیں ہوا ساسیں وجہ بنیں سسر وجہ بنیں یا میاں وجہ بنیں یا خود خاتون وجہ بنیں وجہ ساری بہت بری ہیں اس کی نوبت نہیں آنے دینی چاہیے اختراباز کو اجازت دیجئے اسلام